خوجی ٹی وی کے معزز دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن عزیز پر کوئی مشکل آن پڑی تو ہر پاکستانی بوڑا جوان اور مرد و زن میدان میں کود پڑے مرد مجاہد تو ایک طرف قوم کی بیٹیوں نے بھی ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اسی کی ایک تازہ مثال آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائے گی جس میں قوم کی ایک بہادر بیٹی نے اپنی آواز سے دشمن کے دل بھی جیت لیے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لے چلیں گے انیس سو پینسٹ کے اس دور میں جب وطن عزیز کی ایک بیٹی نے جنگ کے دوران اپنے ملی نغموں سے قوم اور فوج کا حوصلہ بڑھایا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ملکہ ترنم میڈم نور جہان کی جن کی لازوال گائے کی آج بھی دنیا میں گونج رہی ہے سرحد پار بھی انہیں اتنی عزت دی جاتی ہے جتنی پاکستان میں اگر انیس سو پینسٹ کی جنگ کا احوال جاننے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ستمبر انیس سو پینسٹ کو رات کی تاریخی میں بھارت نے لاہور کے بارڈر پر اچانک حملہ کر دیا تمام پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ یک جان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عملی طور پر تاریخ میں جو کردار مسلح افواج کے ساتھ ساتھ سکافتی ابلاغ کے محاذ پر ریڈیو پاکستان لاہور نے ادا کیا وہ بھی ایک سنہرہ باب ہے ستمبر انیس سو پینسٹ کی جنگ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے پاکستان کی فنکار برادری کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے جس میں ملکہ ترنم نورجہان کے علاوہ میوزیشنز اور شورائے کرام سب کی ایک ہی سوچ تھی کہ ہم سب نے مل کر دشمن کے ناپاک ارادوں کو ملیہ میٹ کرنا ہے ملکہ ترنم نورجہان مہدی حسن اور انعیت حسین بھٹی نے ریڈیو پاکستان لاہور کے پلیٹ فارم سے پوری قوم اور پاکستانی فوج کے جذبے اور ولولے کو بڑھانے میں بے مثال کردار ادا کیا انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نورجہان کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کرانے کا اعزاز حاصل ہوا جنگ کے پرجوش لمحات میں قوم کی اس بہادر بیٹی کے کیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ساتھ ہی عوام پر بھی وجداری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل پڑتا معزز دوستو ویسے تو گائیکی کی دنیا میں میڈم نورجہان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مگر انیس سو پینسٹ کی جنگ کے حوالے سے جو کام ریڈیو پاکستان لاہور اور ملکہ ترنم میڈم نورجہان نے کیا اسے دشمن ملک نے بھی خوبص رہا یہ ملی نگمہ جس کے بول یوں ہیں کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نگمے تمہارے لیے ہیں صدا گونجتا رہے گا اس کے علاوہ اے پتر ہٹانتے نہیں وک دے تو لب دی پھریں بازار کڑے اس ملی نگمے کو بھی اپنی سوریلی آواز میں گا کر نورجہان نے عمر کر دیا اے میرے آ ڈھول سپائیاں و تینور رب دیاں رکھا یہ وہ ملی نگمہ تھا جس نے پاک فوج میں جذبہ ایمانی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ملکہ ترنم نورجہان نے اپنے ملی نگموں سے جارے بھارتی فوج کو وطن کی حفاظت کرتی ہوئی غیور قوم کا پیغام دیا انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں جہاں میڈم نورجہان کے گیتوں نے پاک افاج کے حوصلوں اور جذبوں کو بڑھایا وہیں شہنشاہ غزل، میدی حسن، مسود رانہ اور مہناز بیگم نے بھی اپنے گیتوں سے فوجی جوانوں کے حوصلے بلند کیے جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان لاہور کے پلیٹ فارم سے پاکستانی گلوکاروں، شائروں اور موسیقاروں نے جذبہ حبل وطنی میں ایسے نگمے اور ترانے تخلیق کیے جو آج بھی جوش اور ولولے میں اضافہ کر دیتے ہیں چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو فوج نے اپنا مورچہ سنبھالا تو عرض وطن پر قربان ہونے کا جذبہ رکھنے والے شائروں، فنکاروں اور گلوکاروں نے بھی اپنا اپنا محاذ سنبھال لیا روزانہ ایک ملی نگمہ ریکارڈ کیا جاتا اور پورا پاکستان منتظر ہوتا کہ اب کون سا نگمہ فضاؤں میں گونجنے والا ہے صوفی غلام تبسم نے کہا کہ اے پتر ہٹانتے نہیں وکھ دے تو نور جہان نے اسے گاہ کر انمول کر دیا مہدی حسن اپنی جان وفا پیش کر گئے اور مشیر کازمی نے شہیدوں کے نام سلام لکھا تو نسیم بیگم نے اسے عمر کر دیا ریڈیو سٹیشن لاہور کا وہ سٹوڈیو جسے اب ملکہ ترنم نور جہان سے منصوب کر دیا گیا ہے اس میں داخل ہوتے ہی میڈم نور جہان مہدی حسن نسیم بیگم مشیر کازمی مسود رانہ تاج ملتانی اور اس وقت کے تمام بڑے بڑے شاعر اور گلوکار یاد آنے لگتے ہیں جنہوں نے جو تخلیق کیا وہ عمر ہو گیا دوستو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں ریڈیو پاکستان کے کردار کو کبھی جدا نہ کیا جا سکے گا کیونکہ ریڈیو پاکستان سے گونجنے والے ملی اور جنگی نغموں نے اس جنگ کو پاکستانیوں کے لیے ایک رومانوی جنگ بنا دیا تھا پاکستانی قوم اور فوجی جوانوں کے اس جذبے کے آگے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور پنجاب کے شہر لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب دیکھنے والا بھارت صرف خواب ہی دیکھتا رہ گیا بھارت سے لڑی جانے والی اس جنگ میں پاکستانی فوج کے افسران اور عوام نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے صرف یہی نہیں بلکہ عوام نے اپنا مال بھی فوجی جوانوں کے لیے حاضر کر دیا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستانی فوج کے کیپٹن سرور میجر طفیل میجر راجہ عزیز بھٹی میجر شبیر شریف میجر محمد اکرم سرور محمد حسین لانس نائک محمد محفوظ اور حوالدار لالک جان شہید ہوئے جس پر حکومت پاکستان نے تمام شہیدوں کو نشان حیدر کے انعام سے نوازا یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ وسائل کم ہونے کے باوجود پاکستان نے دفاع کی جنگ بخوبی لڑی اور بھارت کو پیش قدمی کرنے سے روکے رکھا جبکہ بھارت کے مقابلے میں پاکستانی افواج کی تعداد صرف کم ہی نہ تھی بلکہ اسلحہ بھی محدود تھا لیکن پھر بھی پاکستان اپنے دفاع میں کامیاب رہا یہ سب اس لیے تھا کیونکہ عوام متحد تھی اور دشمن کے مقابلے میں جہاد کے جذبے سے سرشار تھی صدر مملکت کے ایک اعلان پر بچوں سے لے کر پوڑوں تک سب لوگ ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتے تھے جوانوں کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو لمبی کتاریں لگ گئیں بستر کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے اپنے گھروں کا تمام سامان فوجی جوانوں کی خدمت میں حاضر کر دیا یہاں تک کہ جس چیز کا تقاضہ کیا گیا عوام نے ملک کے لیے اس کو نچھاور کر دیا تاریخ گواہ ہے کہ جنگ ہمیشہ سچے جذبے سے ہی جیتی جاتی ہے اور پاکستانی قوم نے 1965 کی جنگ میں بھی اس کی مثال قائم کی دوستو یہ معاملہ صرف اور صرف 1965 کی جنگ میں ہی دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ جب جب پاک سرزمین پر کڑا وقت آیا اور دشمن نے اسے للکارنے کی کوشش کی تو پاکستان کی غیور عوام نے اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ دشمن کو تگڑا جواب دیا اسی حوالے سے ایک تازہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں قوم کی ایک بہادر اور غیور بیٹی کی ویڈیو نے تہلکہ مچا رکھا ہے اور دشمن بھی پاکستان کی اس عظیم بیٹی کی تعریفیں کرتا دکھائی دیتا ہے حالی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پاگ فوج کی ایک لیڈی افصل ٹینک پر بیٹھ کر میڈم نور جہان کا ایک ملی نگمہ گا رہی ہے اس کی سریلی آواز نے سرحد پار بھی کھلبلی مچا رکھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھارتی قوم کی جانب سے بھی پاکستان کی اس بیٹی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں آپ بھی جب اس غیور پاکستانی لیڈی کی آواز سنیں گے تو یقیناً آپ بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے لیکن یہ ویڈیو کلپ دکھانے سے قبل وطن عزیز کے حوالے سے چند اشار آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں اے وطن تیرے ہمیشہ ہی وفادار رہیں گے تیری حرمت کے صدا یوں ہی طلبگار رہیں گے وعدہ کرتے ہیں تیری خاک کو ہم لے کر آج دل سے ہم تیری وفاؤں کے پرستار رہیں گے آنے دیں گے نہ کبھی آنچ تیری دھرتی پر دشمنوں کے لیے ہم صورت تلوار رہیں گے تجھ پر ہم گیت کتابوں میں یوں ہی لکھیں گے جان سارا تیری زمین کے کلمکار رہیں گے تیری سرحد کی حفاظت پہ ہیں معمور جوان قوم سو جائے مگر یہ صدا بیدار رہیں گے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان موسیقی